اسلام علیکم میں ہوں حافظ رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D لرنرز اکیٹ می یوٹیوب چینل اس کے اوپر ہم آٹو کیٹ دوہزہ ستارہ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم نے اب 3D کا سیکشن شروع کیا ہوا ہے 3D میں کس طرح کام کیا جاتا ہے چلیئے آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی ویڈیو درائنگ ہوئی نہیں ہوئی ہے اسے ہم 3D میں کس طرح کنوار کر سکتے ہیں وہ کس طرح 3D میں آ جائے گی دنسل سے پہلے ہم کوئی پروفائل بنا لیتے ہیں ٹوڈی کے اندر جسے ہم 3D میں لے کے آئیں گے تو یہ میں نے لائن سیلیکٹ کی ہے اور یہاں پر میں لگا لیتا ہوں ٹین ایم ایم کی ایک لائن زوم آل اکی اینڈ اگین میں ایک اور لائن لگاتا ہوں سیون ایم ایم کی اور یہاں پر ہم لگاتے ہیں ٹری ایم ایم یہاں پر میں لگاتا ہوں فائیف ایم ایم سو یہاں پر سیون ایم ایم اور یہ ایک میں نے پروفائل بنا لی ہے تو اب اسے میں لے کے آنا چاہتا ہوں ٹری دی میں تو ٹری دی میں لے کے آنے کے لیے ابھی یہ دیکھیں یہ ساری جو لائنز ہیں یا علیہ دن سے نظر آ رہی ہے ٹری ڈی میں لے کے آنے کا سب سے جو پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جیومیٹری بنی ہوئی ہے یا جو پروفائل آپ نے ڈیزائن کی ہے اسے سولیڈ ہونا چاہیے یعنی کہ سولیڈ سے مراد ہے آٹوکیڈ میں کہ وہ ساری کی ساری ایک ہی لائن سے بنی ہو جیسے کہ میں آپ پولی لائن سے ایک لائن لگاتا ہوں یہاں پر آپ ایک ہی کے اوپر یعنی کہ اسی ہی پروفائل کے اوپر ایک ملائن لگاتا ہوں آوامبول لائن سے تو اس کو اٹھا آ کے flew سائیٹ پر کر لیتا ہم اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ایک ہی لائن سے شو ہو رہی ہے یعنی کہ اس کو میں select کر رہا ہوں تو یہ ایک ہی لائن revenge ہو رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک لائن ہے لیکن اس میں جو ہے میں select کر رہا ہوں تو ایک ہی line جو میں نے لگائی تھی وہی شروع ہو رہی تو اس میں اس کو میں ایک solid یعنی کہ ایک ہی line میں لگانے کے لیے جو ہمارا rule ہوتا ہے اس میں یہاں پر ایک option ہے اس یہاں پر modify bar کے اندر یہاں پر ایک option ہے join کا تو join کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد اس ساری کے ساری line کو آپ نے select کرنے کے بعد انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کے لائن جو ہے وہ سولیڈ یعنی کہ ایک ہی لائن کے اندر شروع ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ کو اس کو سلیٹ کریں گے تو یہ سولیڈ میں ہی نظر آئے گی اس کے بعد اب یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری یعنی کہ سولیڈ فارم میں نظر آنے لگی ہے تو اب ہم اسے تھریڈی میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تھریڈی بیوز کے اندر جائیں گے یعنی کہ یہاں پر ہوم کے اپشن کے اوپر کلک کریں گے وہ لائے گانے کے لیے ہم جبراہ میں اسے تھریڈی میں لے کے آئیں تو ابھی بھی یہ ٹوڑی میں ہی ہے تو سب سے پہلا جو ٹول میں تھریڈی میں لے کے آنے کے لیے وہ ایکسٹرود کمانڈ جو ہے اس سے ہم کوئی بھی ابجیکٹ اسے ثریڈی میں لے کر آ سکتے ہیں تو ایکسٹرود کمانڈ یہاں پر ایکسٹرود rook کا اوپشن ہے تو ہم ایکسٹرود کے اوپشن کو پھر کلک کریں گے کے بعد ہم نے اوپجیکٹ سے اوپر کلک کرنا ہے ایجیکٹیو پر کلک کرنے کے بعد ہم نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد ہم نے اس کی جو ہے ہائٹ دینی ہے کہ کتنا ہم نے اس کو اونچا یا بڑا رکھنا ہے اور ایکسٹر یعنی کہ کتنا ہم نے کرنا ہے جتنا بھی ہم کرنا چاہتے ہیں میں پانچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فائف کا ایکسٹر ہو جائے گا تو یہ ایکسٹورڈ ہو گیا ہے تو ہم اسے ویجیول سٹائل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایکسٹورڈ ہو گیا ہے تو یہ جو اس کی پروفائل تھی یہ نظر آنے لگی ہے ہم اسے اوربٹ میں دیکھ سکتے ہیں اوربٹ کے اندر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمیں پروفائل ساری اس کی نظر آ رہی ہے اوکے یہ دیکھیں یہ ہمارا اوبجیکٹ یوں ہے وہ تھری ڈی میں بن گیا اس کے بعد اس کے بعد جو ایکسٹورڈ ہے اس کے کچھ اوپشن ہے وہ یعنی کہ ایکسٹورڈ آپ مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایکسٹورڈ کے اندر جو اوپشن ہے کہ اگر ہم کسی اینگل کے اوپر ایکسٹورڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہم ٹریکشن کے ذریعے یا ہمارے پاس ڈسٹنس نہیں ہے تو ہم کوئی رستہ یعنی کہ کوئی وے کے ذریعے ہم ایکسٹورڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اس کے اندر اوپشن ہوتا ہے اگر میں نے یہ یہاں پر ایک باکس بنایا ہے ٹین بائے فائف کا تو یہ ہمارا ایک باکس بنا ہوا ہے تو یہاں پر اب میرے پاس ڈی میںنشن نہیں ہے کہ میں کتنا اسے ایکسٹورڈ کرنا جاتا ہوں ہمارے پاس صرف یہ لائن ایک لگی ہے میرے پاس اب وہ نہیں ہے کہ میں اسے کس طرح یہاں تک لے کے آؤں تو میں سمپلی ایکسٹورڈ کمانڈ لوں گا لینے کے بعد یہاں پر کلک کروں گا انٹر کروں گا اور یہاں پر یہاں سے ڈریکشن ڈریکشن بتا سکتا ہوں کہ کہاں تک ہے یعنی کہ کون سی ڈریکشن x y z ڈریکشن یہاں میں پاتھ بتا سکتا ہوں مطلب رس اب یہ پاتھ ہے اس کے اوپر اس نے ایکسٹورڈ کر دیا ہے اس کے اوپر اسی طرح میں اگر کسی اینگل کے اوپر اسے کرنا چاہتا ہوں مطلب کہ مجھے کوئی ٹیپر چاہئے کیسے انگل کے اوپر ہم ایکسٹورڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں تپر انگل کے اوپر کلک کروں اور اب میں انگل بتاؤں گا کتنا انگل ہے اگر ہاں اس کا جو ہے انگل وہ بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو مائنس میں ہوگا اگر ہم چھوٹاز چاہتے ہیں تو پوزیٹیب میں ہوگا تو میں پوزیٹیب میں ہی رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے دیئے اب یہ بتا張 یہ دیکھیں یہ nu بن گئا ہے نائن کا لی gekしن بتانی ہے میں نے تو یہاں پر پاک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے پرفائل وہ بن گئی ہے یہاں سے ہم ویجوال سٹائل کے اندر اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد اور بیٹPMеч چلے جاتے ہیں اور بیٹ میں جا کے اسے ہم اس کے چاروں سائٹوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کے جتنا ہم نے آنگل دیا ہے اسھی آنگل کے اوپر یہ ٹیپر ہو گیا اور اسی اینکل کے اوپر اس نے ایکسٹورڈ اسے کر دیا ہے یعنی کہ جو ہماری ایکسٹورڈ کمانڈ ہے اس کے کئی طریقے ہیں اسے کس طرح لگا سکنے ہیں تو آج کے ویڈیو میں آج ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے تو ایک ہی ٹول کافی ہے ایکسٹورڈ کا آپ اسے پریکٹس کریں انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں نئے نور کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھئے گا اگر آپ نے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کومن لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے اور زیادہ موٹیویشن ملے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم